موسیقی اہلاللہ ہیں اللہ کے ولی ہیں وہ بہت کم ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ زندگی دے اللہ صحیحت دے اللہ ان سے مزید کام لے مولنہ عبدالعنی صاحب قیم پور والے کافی بیمار ہیں اللہ ان کو بھی صحیحت کاملہ اور صحیحت دائم آتا فرمائے ان بچاروں نے بھی سپاہ اصحابہ کے مسئلے پر بہت بڑی مار کھائی غریب لے بہت بڑی تقریفیں اٹھانی اور اللہ کی ایک بھی اربانی ہے کہہ لیں کہ میں تو خیر کچھ بھی نہیں ہوں لیکن ان کے چھڑانے میں الحمدللہ اس فقیر کا بھی ہاتھ ہے مولنہ عبدالرحمن انول عبید الرحمن انول عالمی مجلس ختم نبوت طلقنگ کے امیر بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفاہ عطا فرمائے حافظ زفر شہداد گجل ناد خان کروڑ پکا والے کی نوجوان ہمشیرہ پچھنے سال اچانک وفات پا گئیں ان کی مفرد کی دعا کیجئے اللہ ان کی مفرد فرمائے ان کا ایک بیٹا محمد ارکم ہے جو دو سال کا ہے اللہ اس کو بھی اچھا جوان بنائے سالے نوجوان بنائے عالم حافظ بنائے بھائی محمد اشرف کو اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے بھائی ساجد کو بھی اللہ تعالی بیٹا عطا فرمائے بھائی احجاز شاہ کو اللہ پاک نیک سادہ بیٹا عطا فرمائے حاجی غلام رسول لڈن والے وفات پا گئیں اللہ مفرد فرمائے قاری محمد سعبداللہ صاحب کا مدرسہ زیر تعمیر ہے اللہ کرے وہ مکمل ہو جائیں اور اس کی رات اور دن ترقی ہو اور اس سے زیادہ دین کا نور پھیلے میں بھی ایک گزارے سننے پہلے میں ابھی پڑھتا ہوں باقی چٹوی کہ اصل دعا وہ ہوتی ہے ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ کی حقہ نے کہا کہ حضرت مجھے دعا کریں اور نے کہا بھائی بات سنو کیوں دعا کروں یا تو تم مجھے اتنا انام اتنی چیزیں دو وہ کہ میں خوش ہو کے تمہارے لئے دعا کروں یا پھر تم مجھے اتنا مارو اتنا ستاؤ کے پھر بھی تمہیں یاد کرتا رہوں اور تمہارے لئے دعا کروں دعا تو وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے دعا یہ تھوڑی ہوتی ہے جب آپ دل سے دعا کریں گے اصل دعا وہی ہے جو دل سے نکلے جو دل سے نکلتی ہے اصل رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پر واض رکھتی ہے جب آپ دل سے دعا کریں گے تحجت کا وقت ہو آنسوں بہ رہے ہوں اور بندے کا اللہ سے تعلق ہو سمجھیں میرا کام بڑھ گیا میرا نام عسیحاق ہے اور میرے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے اس کو بار بار سامپ کٹ رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے کا نام تبدیل کر اس کو سامپ کو نام آتا ہے اس کا کہ یہی ہے وہ اللہ کے بندے ایک وہم کا کوئی ہے اصل وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ وہی نر اور مادہ کو ایک خاص موسم میں اگر ایک کو مر جائے تو دوسرا انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے یہ بات تو ہے صحیح ہمارے اپنے پاس ہمارے گزارہ تھا ہے کالو خان اس کو سات دفعہ صافرے جسا میں نے اس کو بلایا میں نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا حضرت میں نے ان کا مادہ کو مارا تھا اس کا نر جو ہے اسی مدت میں اسی مہینے میں آگے بدلہ لیتا ہے لیکن مجھے ہوتا کچھ نہیں مرتا نہیں ہو تو بارا اللہ اس کو شفاہ دے سامپ دشمن ہے اللہ ہر دشمن سے بچائے شاہ محمود کو ہاٹ چانڈا ڈیم سے تعلق رکھتے ہیں کل رات سے گھر سے لا پتا ہے بہت ہی متقی اور ایمان در اور عیموں کا کام والا انسان ہے اللہ کرے گا مل جائے گا گھر والے سارے کٹھے بیٹھ کے سورت وزہہ پڑھیں اور سورت وزہہ میں جو آیا تھے اسی پر اس کا تصور کرے گا یا اللہ وہ مل جائے انشاءاللہ جلدی مل جائے گا میرے والے دین فوت ہو گئے ہیں اللہ مفرد فرمائے ایک آدمی عمرے کی نیت سے احرام بانتا ہے فوٹر میں پہنچتا ہے تو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے غصر خانے میں کپڑے تبدیل کر لیتا ہے پھر بتانے پر دوبارہ چادریں مارے کوئی دم نہیں ہے ہماری بیٹی کی شادی کرنی ہے اس کی عمر چالیس سال ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو صحیح اچھا اور دیندار رشتہ نصیب فرمائے اس سے کہیں کہ وہ رزانہ تین دفعہ صورت الرحمان پڑھ کے دعا مانگا کرے ہمارے یہاں ایک مولی صاحب ہوتے تھے فوت ہو گئے آل حدیث تھے اور بڑا ہی نیک عادی تھا اور بڑا ہی اچھا عالم تھا لیکن ہر سال جب لوگ آتے ہیں اس کے سن کا مطلب پوچھتے ہیں اوہ جی میری ایک لڑکی ہے نکاہ نہیں آئے فقیر تو حاضر ہے وہ ہر سال شادی کر رہا ہے اللہ کا بندہ حالانکہ ستر ایسی سال عمر تھی تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا میں نے کہا حضرت آپ اس عمر میں عورت کو خوش کر لیتے ہیں ان سے کہا مجھ سے پناہ مانگتی ہے میں نے اتنا طاقتہ رہوں اللہ عالم جیو جو بولا ہے یا صاحب بولا فوت ہو گئے اللہ نے یہ بہت سمائے سارا دن حدیث پڑھاتے تھے کچھ لوگ ہوتل سے ایرامہ سے نقلی بانتے ہیں انتواف کرنے کے لیے اللہ قبول فرمائے زید بن بشیر کشمیر حلال رزق اور نکاح کے لیے اللہ اس کی آرزویں پوری کرے یاسر احمد بٹر بارہ مولا کا بیمار رہتا ہے اللہ شفا عطا فرمائے مورنہ میں کشمیر سے ہوں اور میری ماں بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے میری پریشانی ختم ہو بھئی اگر کوئی پریشانی ہونا اس کا علاج یہ ہے صحابہ پہ پریشانی آئی تو انہیں بھی یہی پڑھا حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہیں بھی یہی پڑھا بی بی آئیشہ پہ جب تو مدلگی تو انہیں بھی یہی پڑھا یہ کلمہ ایسا جامع معنے کامل ہے کہ والا معنے باقیدہ کتابیں لکھی ہیں القول الجلیل فی شان حسب اللہ ونعم الوکی مکمل پڑھو تو اچھی بات ہے زیادہ صحابہ یہ جو گھڑیاں لگی ہوئی ہیں ان پر جب اشراق کا لفظ لکھا جاتا ہے تو معنی ہوتا ہے سورج کا نکلنا اور نماز کا وقت نہیں ہوتا نماز کا وقت اس کے بیس منٹ کے بعد ہوتا ہے اوپر تواف کرتے ہیں ٹھیک ہے جدرے مشکت ہوگی ثوابت ہوگا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچوں کا رشتہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں نہ کریں دور کے لوگوں سے کریں کیونکہ جینیات کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے میں پھیلتی ہیں پہلی حضور پار میں جو علی سے رشتہ کیا تھا ہر طریقہ نے اصطدار نہیں تھے وہ ایسے باتیں ہیں بیمار جیسے ہونے ہوتا 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 ہے عورتوں کے لئے رشتہ میں حجر حصد کا بوسہ دینا ٹھیک نہیں ہے بس دور سے اشارہ کر دیں مولوی محمود الحسن قاسمی اچھ شریف والے سلام کہتے ہیں بڑی بہربانی وآلہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے چھوٹے بھائی کے بچے نہیں ہیں اللہ اولا عطا فرمائے کیا حلالہ جاہز ہے تو قرآن کا حکم ہے اللہ کے بندے جاہز کیا مانا ہے حتہ تن کے حضوجن غیرہ اگر وہ پھر اسی خون سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو لازمی بات ہے کہ پہلے کسی اور اسے نکاح کرے اور وہ بھی اس کو باقیدہ جمع کرے فیدہ اٹھائے پھر طلاق نے ادت گدرے پھر پہلے شہر کے پاس جائے میں میرے شہر میں انگلینڈ میں تھا یا امریکہ میں تھا تو ایک آدمی نے پوچھا ہے انہیں کہا جی ہاں کہ انگریز ہمیں پڑا پرشان کرتے ہیں کہ بھی اسلام کا یہ کیسا بس رہا ہے کہ طلاق تو دیتا ہے مرد زیادتی تو اس نے کی ہے اور پھر سزا جو ہے عورت بھکتے کہ دوسرے آدمی کے ساتھ شادی کرے اس کا کیا قصور ہے میں نے کہا تو انہیں سمجھا یہ نہیں ہے اللہ چاہتے ہیں کہ ایسے بدبخت کے ساتھ اس کی شادی نہ ہو جو پہلے تین طلاق دے چکا ہے اگر وہ خود کرنا چاہتی ہے تو پھر سزا بھکتے ہیں اگر وہ نہیں چاہتی تو وہ زبردستی تو وہ ہی نہیں کہتا اسلام کے ہر فیصلے میں حکمت ہے اور اس میں کوئی شک و شب ہو ہی نہیں ہے دیکھو نا اگر وہ عورت شادی کرنا چاہتی پھر حلالہ کیوں کرے گی حلالہ تو تب ہوگا جب وہ پہلے شادی کے پاس واپس جانا چاہے ہم مسکت امان میں رہتے ہیں وہاں آبازی مذہب ہے بلکل غلط مذہب ہے شیعہ ہیں وہ بھی اکسوں کے مدینہ شریف میں دین نہ رہنا ہے اجازت دیں تو یہ نماز کے بعد لکھوا لیں مجھ سے میرے بارد صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہاں ایک رباد بلائی تھی اور اتنی محنت سے بنائی تھی کہ اس کی اینٹیں بھی خود بناتے تھے اور پھر مصری کے ساتھ لگ کر مزدور بن کے اس کی مرد بھی کرتے تھے تین کمرے انہیں بنایا تھے صرف پھر اللہ نے مجھے توفیق دی تھی میں چھے قبرے اور بڑا ہے وہ نو قبرے ہو گئے تو بارد صاحب نے مجھے کہا جب میں مدینہ شریف جانا ہوں تو مجھے بات گئے تھے میں نے کہا جنگل میں تو آئے گا کون جائے جنگل میں اور راستے میں ایک باغ ہے اس باغ جس سے گزر کے جانا پڑتا ہے کہنا کہ مولوی مقی بات سنو میں نے حضور کے نام پر وقف کی ہے ایک وقت آئے گا تمہیں بھی جگانی ملے گی اور وہی وقت ایک دفعہ لی کئی دفعہ آیا ہمیں پوچھنا پڑتا تھا ابھی کمرہ ہے تو آئیں کمرہ نہ ہو تو نہ ہونے لیے ابھی دفعہ رہی ہے میں توبہ کر کے پکا نمازی ہوں میری ساری پرانی نمازیں معاف ہیں لیکن قضاء کر کے کبھی حکم ہے میرے بھائی کی بیٹی تحریم فاطمہ اس کا دام ہے کم بولتی ہے اللہ اس کو شفاء قابل حصیت آج رہتا فرمائے وہ شکر کرو یاد کم بولتی ہے زیادہ گوڑنا ہی رو کیا ہے پھر کیا کرو گے زیادہ کسی امام کو فالو کرنا چاہیے جس امام کی تم نے کتابیں پڑھی ہوں فقہ کی اس کو فالو کرو نہیں پڑھی تو صرف دعویدار طرح بڑھو میرا ایک مریض ہے گلدے قوم چھوڑ گئے ہیں اللہ شفاء دے میرے بیٹی نماز میں خست ہیں سختی کر کے پڑھائیں میرا بیٹا گنگا ہے اللہ شفاء دعویدار طرح بڑھو میں نے ہمرا کر کے کمرے میں سابن لگا کر بال کاٹے ہیں کوئی دم نہیں تواف کے دوران کسی پرندے نے مجھ پہ بیٹ کار دی تو میں نے اس کو صاف کیا ٹیشو سے کوئی کھانے نہیں حضر جی اللہ آپ کو سید دے میری شادی کو چار سال ہو گئے ہیں دعا کریں اللہ نیک اور صالح اولاد تعفروا ہے سو صرف بہو کے ساتھ غلط حرکات کرتا ہے شوہر بیلی سے کہتا ہے برداشت کیسے برداشت کے وہ تو حرام ہو گئی تم پر تمہاری بیوی ہی نہیں رہی تو تمہارا کہنا کیوں مانے میری بیٹی جدے سے عمرہ کرنے آئی تھی بال نہیں کاٹے واپس جدہ چلی گئی وہاں جانے کے بعد یاد آیا تو بال کاٹے دم پڑ گئی چونکہ اصول ہے کہ بال بھی حدود حرم میں کاٹنے ہیں یہ تو قرآن کے مسئلے اللہ کے بندے اللہ نے فرمایا کہ میں نبی مسجد حرام میں جاؤ گے سروں پہ اس طرح پھرواؤ گے یہ بال کاٹھواؤ گے اور کوئی خوف بھی نہیں ہوگا یہ دن حکم تو حد حرم کے اندر کی ہے جدہ جی جنادے میں یہاں ایک سلام پھیرتے ہیں تو چلو تمہاری پچت ہو گئی اور اسے دو سلام پھیرتے ہیں تو زیادہ سواب ہے جنگ سے مانسٹر مشتاق احمد بیمان ہے اللہ شفاہت تواف کے بعد ملوہ کے بغیر احرام کھول دیا بال کٹوائے تھے دم بڑھ گئی چھ سال چھ باہ کا بچہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا اس کا کوئی جنادہ نہیں جو مردہ پیدا ہو اس کا جنادہ نہیں ہوتا بس دفن کا دیا ہے شریعت میں بہن کا ماں کا حصہ ہے جہداد میں وہ خود لینا نہ چاہے تم دیکھے تو دیکھو اس کو پتہ ہے کہ بدبخت دیں گے تو نہیں رہا جھگڑا کیوں کریں کہتے ہیں بھئی ہم نہیں لیتے بابا تم کھو ان کو تم انتقال کر دو قبضہ دے دو پھر مانو گئے تمہیں دے دیں کہتے ہیں جی حافظ زفر صاحب کی ہمشیرہ پچھلے سالو فات پا گئی اللہ ان کو جنت الفردہ نصیب کرے اللہ پا گھار بیٹی کو نیک اور صالح اولاد تا فرمائے اللہ حال مسلمان کو جس کے اولاد نہیں ہیں اولاد صالح اتا فرمائے مسجد عائشہ سے اعلام باند کی عمرہ کرتے ہیں بالکل ہوتا ہے میں نے بھائی ایک بات کو یاد رکھا کرتے ہیں یہ جو ملک ہے یہ جو حکومت ہے یہ سب اہل حدیث ہیں یعنی ان کے قرآن و حدیث کے تابع ہیں اگر مسجد عائشہ سے عمرہ نہ ہوتا تھی مسجد بناتے تو نشانی مٹھاتے ہیں تاکہ کوئی یہاں آئے ہی نہیں اس کے مطلب ہے کہ روحان سے عمرہ کرنا حق ہے بلکہ امام مہینی با فرماتے ہیں مسجد عائشہ سے عمرہ یہ رہنا سبھی افسد ہے میرا نام عدریس آمد ہے میری صحیحت خراب رہتی ہے اللہ پاک شفاعت آفر بھائیں میرا والد گھر والوں کے ساتھ نہ مشرہ کرتے ہیں نہ کسی کی بھامتے ہیں پیسے بھی نہ آل لوگوں کو دے رہے ہیں اللہ انہوں کو ہدایت دے کوئی سمجدار اس علاقے کے لوگوں پتھا کر کے لے جائیں جو اس کو سمجھائیں ہم نے الفاظ سے عمرہ کا حرام باندھا ٹھیک ہے کیونکہ الفاظ حد حرم سے باہر ہے سید اطحر شاہ ان کے بیٹے بیمار ہیں اللہ شفا دے اللہ پاک سید انور شاہ بخاری کے مقصد فرمائے مسجد عائشہ سے عمرہ چھوٹا تو چھوٹا کوئی نہیں ہوتا یہ لوگوں نے صلاح بنا رکھی ہے کیونکہ سفر تھوڑا ہے تو یہ چھوٹا ہو گیا یہ رانہ دور ہے تو بڑا ہو گیا بڑا عمرہ تو عائشہ ہے عمرہ کے علاوہ نفلی تباہ کرنے والا دو رقاق پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ جائے کہتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل الیکشن کا دعوت دورہ ہے آپ کیا فرماتے ہیں کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے مجھے کیا پتہ ہے میں وہاں رہتا ہی نہیں مجھے تو سونہ سال ہو گئے پاکستان نہیں گیا مجھے کیا پتہ ہے کہ کون سی پارٹی اچھی ہے ویسے انشاءاللہ جیسے پارٹی ویسے ووٹر جیسے ملدے ورے سے فرشتے دوافِ قدوم کا مانا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب آتا ہے پہلا دواف ہے دوافِ قدوم ہی ہوتا ہے ایرام کی حالت میں غیر اختیاری طور پر بدن سے بال گر جائیں کوئی بات نہیں ایرام میں صرف تواف کر سکتے ہیں تواف کریں باقیدہ صفہ بر بر دوڑے ہمرا کریں واللہ ہو عالم مسجدِ نبی کے امام کی آگے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی حالانکہ انہیں باقیدہ بشان لگائے ہوئے ہیں پلیٹٹ لگائے ہوئی ہیں رسیاں لگائی ہوئی ہیں لیکن ہمارے بادشاہ لوگ ہیں ان کی نماز اور بال بھی کٹیں اتنے تھوڑے سے مفتی عبدالوحید صاحب بھی وہاں ہے اللہ شفا دے صفہ برگوہ کے دوران بن جوتی پہن لی ایک شکل کے بارڈکال لی کوئی حض نہیں کہتا ہے جی پاکستان میں تصوف کے چار سلسلے ہیں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہیں میں نے ایک نماز حالت جینابت میں پڑھائی ہے ماشاءاللہ ایمام ہو تو ایسا ہو رہا ہے پھر ان کو بتا تو دینا تھا شریف آن مطاف کے سین میں کہیں بھی کھڑے ہوں ایمام کے ساتھ نماز درست ہے بعض جبوں میں عورتیں آگے ہوتی ہیں کوشش کریں کہ آگے نہ ہوں میں نے تحجت میں خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن ان کا چہرہ مبارک نہیں دیکھ سکا معلوم ہوا کہ ابھی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں تم میں کمی ہے اور دروش شریف پرنے میں بھی کمی ہے ورنہ چہرہ مبارک بھی نظر آتا میں نے مدینہ جانا ہے مدینہ منظرہ میری عائش کے لئے میرے پاس خرچہ نہیں ہے تو آپ آئیے گا کاغذ لے کے پیر دیکھنوں گا اللہ ہر کسی کو نیک اولاد تعاف فرمائے میں عمرے میں جب ہمام جا رہا تھا میں دھوپ بہت زیادہ تھی تو میں نے سر پہ کپڑا رکھا جائے توڑی دیل کے لئے کچھ نہیں ہوتا تواب میں اگر مدینہ ٹوٹ جائے تو مدینہ تواب چھوڑ دے تو تواب ہوتا ہی نہیں بہتا جب تواب نہیں ہوا تو میں صفا کہتے ہوگی دوبارہ کریں اگر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی جائے تو مدینہ نہیں ٹوٹتا ٹیک لگائے اور پھر نید آئے دوبارہ ٹوٹ جاتا ہے میری والدہ کا اچانک انتقال ہوگی اللہ مفرد فرمائے عورتیں ایک پور کے برابر سارے بال کٹھے کر کے آخر میں جب پہنچیں تو ایک پور کے برابر کٹھے یہ نہیں ہے کہ یوں چھین لیں اور یوں پکڑ لیں اور یوں پکڑ لیں بیوٹی پارنل میں چاہے ان کو کہیں آدھے بار کٹھاؤ تو یہ تیار ہیں امرے کے لئے مسئلے پوشتی ہیں بجھریں خشمیر کے مختلف جرمے لوگ جرم بے گناہی میں بند ہیں اللہ ان کو رہیتہ فرمائے اور اللہ ان ظالموں کے ظلم کو ہمیشہ کے لئے ختم کرے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلیٰ آل سیدنا محمد حمد صلی اللہ ابراہیم وعلیٰ آل ابراہیم وفی العالمین انکا حمید مجید میرے نامین معاویہ ہے میرے بھائی محمدی سے اللہ قرآن نصیب کرے یا حیوی آقیوم یا رجلال ورکرام یا الہی الہنا یا الہ一些 لا الہ الا beating اللہważم أن ترمی جسیر لے قلی اسیر اور انتہالا کل شئی ان قدیر اللہم یسیر امورنا وموراولادنا ومورا بناتنا اموراس من اوسانا وستوصالا امور المسلمین اللہم اصل احنا واثن بنا اصل اولادنا و اولاد المسلمین اللہم اصل احنا دوریاتنا و ذوریات رحسلمین اللہم اصلہ للا شاننا کلہا فلا تقلنا الى انفسنا ترفتا ان قدر آگر اللہ بزارک اللہم لا تعلنا مذہبت للبازرین لا تعلنا اکردللہ کرین لا تعلنا فتردللگوی ظالمین طب بلعاتنا فی الدنیا حسناتا وفی الاخرات حسناتا فی نظام النار سبحان ربک رب العزت امائے سے فون والسلام علیہ السلام والسلیم والحمدللہ رب العالمین آمین